میں نے پرائیویٹ ملیشیا جو کہ آئین کے دو سو چھپن کے تحت ختم ہو چکی ہے اور چوبیس اکتوبر دوہزار چودہ میں اگر میں بلد تاریخ نہیں ہوں انیس میں اس کو تحلیل بھی کر دیا گیا ان کے نازل نے بیان دیا کہ ہمارا پہلا جتھا پہنچ رہا ہے اور پھر سلاودین ایوبی صاحب نے گیٹ کو کیپچر کر کے یہ پچاس ستر لوگوں کو اندر داخل کیا ہم نے سپیکر صاحب کی رضا مندی سے سرچ وارنٹ بھی لیے مجسٹریٹ بھی اپوائنٹ کیا پانچ گھنٹے ان سے مذاکرات کیے ان کو کہا کہ ان لوگوں کو یہ تین سو باسٹھ فیملیاں رہتی ہیں یہاں پہ تریپن اس میں سینیٹر ہیں دو سو اٹھتر ایم این اے ہیں اور میں دہشت نہیں پھلانا چاہتا لیکن ہمارے پاس اطلاعات کچھ اچھی نہیں ہے جو ہم نے بارہ کوئو سے ایک گروپ پکڑا ہے وہ اسلام آباد میں انہوں نے دہشت گردی کا گروپ تشکیل دیا اور سب سے زیادہ خطرہ جو ہے دو لوگوں کو ہے جی میں کل کہہ چکا ہوں ایک مولانا فضل الرمان ہے اور ایک شیخ رشید ہے دونوں پہ تین تین دفعہ حملے ہو چکے ہیں اور یہ ملیشیا فورس کو لے کے آنا کہ جناب یہ ایم این اے کی حفاظت کریں گے وہاں پی ٹی اے پی ٹی آئی کے ایم این اے بھی اور لیڈیز رہتی ہیں اور پھر پولیس پہ تشدد کیا گیا پانچ پولیس والے زخمی ہوئے ہم نے چھ پولیس افسروں کو مطل کر دیا اور اور اٹھالیس گھنٹے کے اندر ڈی سی کو پائنٹ کیا ہے کہ وہ فائنڈنگ انکواری کی ریپورٹ جو ہے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر سبمٹ کرے کسی کے خلاف ہم نے دہشت گردی کا پرچانی بنایا ایم این اے سے اپنی خوشی کے طاعت کے اور مرتضی صاحب جو ہیں سینٹر جو ہیں کامران مرتضی صاحب نے جو زبان پولیس کے خلاف گندی ترین استعمال کی اور الجے اس کے باوجود ہمارے پاس ویڈیو ہیں کہ پولیس والے ان کی تھوڑی پہ ہاتھ لگا کے ان کی منتے کرتے رہے اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ چاہے شاہے پیلیں تو پیلیں تو پھر ہم ان بندوں کو نکال دیتے ہیں اسی دوران میں انہوں نے پچاس آدمی پچھلی گیٹ سے بھگا دیئے یہ ایک ایسا سلسلہ بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس دو سو ایک سو بہتر بندے نہیں ہیں اور فضل احمان صاحب کل شاہزیب کو بھی پڑ گئے کہ تم کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ایک سو بہتر آدمی ہیں یا نہیں ہیں میں اللہ کے حکم سے یقین سے آج اس وقت تک کہہ سکتا ہوں کہ ان سے ایک سو بہتر آدمی نہیں ہیں اور ابھی ہم نے میٹنگ کی ہے الیکشن کے دن پارلیمنٹ ہاؤس ایمینے لوجز اور پرانا ایمینے ہاؤس جہاں میں تیس چالی سال رہتا رہا ہوں ان دونوں کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کریں تاکہ پولیس کے تعاون کے ساتھ رینجرز اور ایف سی کی بھی سہولت ہو اور اس ملک میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ جو کہ کسی ملک کی بدنامی کا باعث بنے اور انسار الاسلام کے کے پی کے چیف سیکٹری کو اور آئی جی کو میں نے ہدایت کی ہے کہ کوئی بندہ یونی فارم میں اسلام آباد کی طرف نہ آئے کچھ ہم نے مردان میں اور نوشہرہ میں بھی ایکشن لیا ہے اور اگر کسی ایم این اے کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں ہم سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں بعد میں جب آپ کے بارہ ایم این اے کم ہو جانے ہیں تو آپ وزیر داخلہ پہ نہ الزام لگائیں اور تھانے میں ان کی ہم نے پولیس نے بھی آؤ بگت کی ان کے دوستوں نے بھی آؤ بگت کی اور ہم نے کوئی دفعہ ایسی نہیں لگائی کوئی چارج ایسے نہیں کیا ایف آئی آئر میں جس میں جھوٹ کا ایک لفظ بھی شامل ہو ایک نکتہ بھی جھوٹ کا ہم نے شامل نہیں کیا اور میں فضل الرحمن صاحب نے اچھا کیا کہ کال واپس لے لی دیکھیں نواز شریف اور عاصف زرداری تو فضل الرحمن کو استعمال کر رہے ہیں جو بھی ادم اعتماد کی صورت حال ہو نہیں ہے ان کی جوتیوں میں دال بٹنی ہے یہ اُلٹے پاس بریلی کو باتیں کر رہے ہیں جو بلاول نے زبان کل استعمال کی ہے عمران خان کے خلاف اگر وہ زبان آپ کے خلاف استعمال کی جائے تو پھر آپ کو کیسا لگے گا پھر آپ چیخیں گے چلائیں گے آج جو میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادم اعتماد سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ادم اعتماد سے جان چھڑانا چاہتے ہیں میں پھر دھوڑاتا ہوں کہ یہ ادم اعتماد کو سبوٹ آج کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اسلام آباد میں کوئی ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ اگر اسلام آباد میں کوئی واقع ہو جاتا ہے تو میں صرف فضل الرحمن صاحب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمن صاحب آپ پہلے بھی دھرنے میں آئے ان دونوں پارٹیوں نے آپ کو استعمال کیا آپ خدا اور رسول کے واسطے ان دینی مدرسے کے طلبہ کو استعمال نہ کریں ویسے بھی وہاں پہ چھٹی ہیں آپ خسارے میں رہیں گے میں نہیں چھوڑوں گا کسی آدمی کو جس نے قانون میں آت لیا جب تک میں وزیر داخلہ ہوں واضح طور پر کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کچل کے رکھ دوں گا جو آدمی قانون ورد کو اختیار میں لے گا میں نہیں لحاظ کروں گا کہ یہ کتنا بڑا لیڈر اور کتنا بڑا موتبر ہے اور کتنا بڑا پارٹی کا ہیڈ ہے بعد میں اندم اعتماد والے دن ان کو لا کے ان کا وورڈ لوا دوں گا جتنا مرضی پارٹی لیڈر ہو اگر وہ سازش میں ملوث بایا گیا اگر وہ انوال ہوا امن و امان کے مسئلے میں قانون کو ہاتھ لینے میں تو قانون اس کو ہاتھ میں لے گا کہ کس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں نہیں کیا مرتضی کی ویڈیو دکھانا سکتا ہو جو زبان انہوں نے پولیس کے بارے میں استعمال کی ہے گندی ترین زبان استعمال کیا وہ ہم جاری کر سکتے ہیں ہمارے پاس محفوظ ہے چار سو ایک نمبر کمرے کے علاوہ ہم نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا اور یہ کپڑے چینج کر کے بھاگے ہیں وہاں سے بعض لوگ ہیں میری طرح موٹے تگڑے تھے ان کو وہ کپڑے نہیں آئے وہ بھی ہم جاری کر سکتے ہیں کہ وہ کپڑے کس حالت میں وہاں سے نکلے ہیں جو مالیشیا کے لباس میں اسلام آباد میں آیا نہیں چھوڑوں گا سن لے کان کھول کے سارے ابھی میں نے لحاظ کیا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں عدم اعتماد ایک جمہوری حق ہے اپوزیشن کا عدم اعتماد جمہوریت کا حصہ ہے اور شکر ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہے بہت اچھی بات ہے میں جنرل باجوہ صاحب کو کالج کے وقت سے جانتا ہوں وہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ نیوٹرل کے امپائر کے مسئلے میں کھڑے ہوں گے اور ایک سو پتر بندے تو آپ نے لانے ہے نا آپ کیا تاثر دیتے ہیں مالیشیا فورس کو لاکھیں جہاں کوئی کسی ایم ای نے پہ نہ ہاتھ لگائے گا نہ انگلی اٹھائے گا نہ میلی نظر سے دیکھے گا تا وقت ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا سو بائیس تیس کو چھٹی کر رہے ہیں اسلام آباد میں تیس کو ایک تاریخی مارچ ہے آج وزیر آزم صاحب کے ساتھ میں نے جانا تھا میرا پسندیدہ جہاز یہ ٹین سی کی فلائنگ پاسٹ ہے لیکن یہاں کو فیصلے کرنے تھے اس لیے میں رک گئے ہوں میں تمام اپوزیشن کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ ہمارے خلاف ووٹ کا استعمال کریں لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پرائیویٹ ملائشیا کے ذریعے یا ملیشیا کے ذریعے اسلام آباد کے ڈرڈ زون میں آکے آپ اپنی دہشتگردی پر لائیں یہ ٹیلر کے طور پر ہم نے نارمل پرچے دیئے ہیں پھر ہم دہشتگردی کے پرچے دیں گے پھر ہم قانون کے وہ پرچے دیں گے جب آپ کہیں گے کہ آپ کے بندے اٹھائیں گے لیکن جو بندے ہم اٹھائیں گے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا اس کو اسمبلی میں پروڈیوز کریں گے لوجز کو ایم این اے آسٹل کو پارلیمنٹ کو رینجرز اور ایف سی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا بھی ہم نے وہ میں نے نوز کر دیا یعنی کوئی سنجی سے مجھے اس کا تو نہیں پتا ہم نے پانچ گھنٹے انہوں نے ہمارے ضائع کیے کیونکہ ایمن نے قابل اعترام ہے انہوں نے کہا یہ چائے شای پی لے تو پھر ان کو نکال دیتے ہیں یہ پولیس کا وقت ضائع کرتے رہے اس میں پچاس ایک آدمی نکل گئے بیس ایک بندے وہ چار سو ایک نمبر کمرہ میرے خالہ صلاح الدین کا اس میں تھے پھر ان کو پکڑ لیا کسی ایمن نے کو گرفتار نہیں کیا اور میں نے پولیس کو ہدایت کی کہ ایسا پرچہ نہ دیا جائے جو کہ دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہو ورنہ یہ ادم اعتماد سے بھی بھاگ جائیں گے یہ کسی اور طرف جائیں گے اور یہ کسی اور طرف جائیں گے تو دھر لیے جائیں گے میں نے ایک سینئر پولیٹیکل ورکر کی حصیت سے سینئر پولیٹیکل پارلیمنٹری ورکر کی حصیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے لیے برا وقت آنے والا ہے کیونکہ آپ عمران خان سے ذاتی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں جمہوری لڑائی نہیں لڑنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کی سیاست کا پتہ صاف ہو سکتا ہے اور جھاڑو بھیر سکتا ہے ایسا قدم نہ ڑھائیں اپنے ایک سو بتر بندے کو لائیں اگر ہیں نہیں ہیں تو چپ کر کے پرانی تنخواہ پہ کام کریں اللہ اللہ خیال صاحب دیکھیں یہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں کہ اس نے پبلیکلی شباز صاحب نے کہا ہے اور حالانکہ فضل الرحمن سے میں توکے نہیں رکھتا اس نے کہا کہ ہماری لاتھیاں تیلوں میں ڈوبی بیٹھی ہیں آپ سب میڈیا کے لوگ بڑھیں ہیں کہ نیٹو پہ عمران خان نے بات کی دیکھیں یوکرین اور روس کی جنگ میں پاکستان غیر جانب دار رہا عمران خان نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی دوستی ہے روس کے ساتھ بھی دوستی ہے اور چین کے ساتھ بھی دوستی ہے آپ پلانے پرانے کلپ جیو سے نکال کے بتائیں کہ بھٹو لیاقت باغ میں کیا امریکہ کو کہا کرتا تھا یہ سامراجی سازش ہے کہ اس ملک میں ازاد خارجہ پالیسی جو عمران خان کی قیادت میں سر اٹھا رہی ہے اس کو نقصان پچھایا جائے نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں نے بھی لوگوں کو کہا کہ انشاءاللہ الیکشن والے دن پارلیمنٹ کے بعد شکرانے کی نفل ادا کریں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری سکیورٹی دیں گے اپوزیشن ممبرز کو پی ٹی آئی سے بھی زیادہ سکیورٹی دیں گے لیکن کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا قانون جو ہے وہ قانون ہے سب کے لئے اور قانون جو ہے وہ ملزم کو معاف نہیں کرے گا اور اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے ہم تو چار سال پورے کرکیے بیٹھے ہیں یہ عزاز وہاں تھا یہ اپنا کیا نام اس کا کامران نا کمر وہاں تھا یہ سارے یہ بھی ادھر تھے ان سے پوچھیں کتنا تشدد ہوا پلیس بڑی مظلوم ہوتی ہے کتنا تشدد ہوا کتنے زخمی ہوئے میڈیکل رپورٹیں آگئی ہوں گی جائیں بتائیں کتنے ٹانکیں لگے آپ نے تو ڈرون کو معاف نہیں کر رہے ٹھیک کر رہے نہیں کر رہے یہ آپ کا عینی حق ہے لیکن ڈرامے جو ہیں یہ آج سے چالیس سال پہلے ہوتے تھے اب ڈرامے کا دور جلا گیا لوگ ڈراموں سے بڑی سکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں اخباری بیانات میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں فضل الرحمن کا نام احترام سے لیتا تھا میرے مفتی محمود سے تعلقات تھے دارالعلوم تعلیم القرآن میں ہماری بہت میٹنگز ہوتی تھی میں حل کے نشان کا بہت بڑا سپورٹر تھا اس وقت میں مقبول سپیکر تھا بعد میں میری مقبولیت پہ فرق پڑتا گیا اس وقت تو حل کا جلسہ نہیں ہوتا تھا شیخ رشید کے بغیر سو میں عالم دین کا خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ اہل تشیہ ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ بریلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے میں تمام علامہ کا یہ میری قومی ذمہ داری ہے کہ ان کے قائدین اور مذہبی رہنماؤں کا نام احترام سے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں پہنچی ضرور ہے بعض خواہتین کو بھی انہوں نے طلب کیا لیکن کچھ مسئلہ فضل ریمان صاحب کے ساتھ ہے میری سمجھ سے باہر ہے ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ فضل ریمان صاحب پہلے بھی استعمال ہوئے اب بھی استعمال ہو گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے کیسوں میں دلچسپی ہے اور فضل ریمان صاحب کو انہوں نے بطور سمبل آگے رکھا ہوا ہے مذہبی فورسز کو استعمال کرنے کے لیے اور فضل ریمان ہے تو بڑا سمجھ دار ہے میں یہ نہیں کہا تھا کہ سمجھ دار نہیں ہے لیکن وہ پیپلز پارٹی اور پہلے یہی لوگ اسمبلی میں کو حرام قرار دیا ہے انہوں نے انہوں نے اسمبلی پہ لانت بھیجی انہوں نے اسمبلی سے ریزگنیشن کی بات کی یہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں یہ ویڈیوز اور پھر اسی اسمبلی میں یہ اس کو تسلیم ادم اعتماد کا لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں اور جب ان کو شکست ہوگی جو دو چار چھے مہینے رہ گئے ہیں جو چار چھے مہینے الیکشن سے یہ آٹھ مہینے رہ جائیں گے یا ایک سال رہ جائے گا اس میں سکون اور صبر سے پرانی تنخواہ پہ کام ہے میرے تلق جو ہیں صرف عمران خان صاحب سے فضل الرحمان صاحب سے جب تھے جب تھے یہ ستتر کی بات ہے اس وقت فضل الرحمان دارالعکانیہ میں کہیں پڑھتے تھے اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے میں مفتی محمود صاحب کے ساتھ تھا اس وقت تو یہ کہیں اکوڑا خٹک میں پڑھ رہے تھے اور جس کمرے میں پڑھ رہے تھے وہ بھی میرا حال ہے اب مجھے نمبر بھول گیا اس کا جی شبیح دیکھیں مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ صرف رو ہوں گے اور بے نظیر شہید بھی جو تھی وہ بارہ ووٹوں سے ہاری تھی یہ بھی بارہ ووٹوں سے زیادہ ووٹوں سے ہاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے